بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ساب شفیق آج نیو ٹاپک کے ساتھ ایکسل پہ میں آپ کو سپر سٹور بلنگ کے بارے بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ مارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہماری جو بھی ویڈیو اپ ڈیٹو سب سے پہلے اس کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچیں تو سٹارٹ کریں اپنا آج کا ٹاپک آج کا جو مارا ٹاپک ہے وہ ہے سپر سٹور سپر سٹور کے اندر جتنی بھی چیزیں آپ پرچیزنگ کرتے ہیں سیل کرتے ہیں اس کا ریکارڈ اس کی بلنگ آپ یہاں پر کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے یہاں پر دیکھیں ایک پہلے سے ہی آپ نے ایک فارمیٹ تیار رکھنا ہے جو اس وقت آپ کو یہاں پر سکرین پر نظر آ رہا ہے فارمیٹ آپ کے پاس کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ جتنے آپ کے آئیٹمز ہوں گے ان کی آپ کے پاس ایک لسٹ ہوگی تو ان شارٹ لسٹ میں نے یہاں پر بنائی ہوئے کہ ابھی ہم فیلحال یہاں پر پانچ آئیٹمز جو ہیں وہ یہاں رکھیں گے اسی پانچ آئیٹم کے ساتھ ہم اپنی جو ہے وہ سپر سٹور کی جو کیلکولیشن ہے وہ بنائیں گے اب آئیٹمز کون سے ہوں گے جو بھی سپر سٹور کے لحاظ سے جو آج آئیٹمز ہوں گے تو وہ آپ اس میں ایڈ کریں تو ابھی کچھ پانچ آئیٹم جو ہے وہ مین آئیٹم جو وہ ہم ایڈ کر لیتے ہیں پہلا آئیٹم ہم یہاں پر رکھ لیتے ہیں شگر اس کے بعد رائس رائس کے بعد آئیل اور اس کے علاوہ فلور کر دیتے ہیں یہاں پر اور لاسٹ ون ویٹ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز کیجی میں ہے لیٹر میں ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب جو شگر ہے وہ آپ کے پاس کیجی میں ہوگی تو ہم اس کو کیجی میں لکھ دیں گے رائس کیجی میں ہے آئیل آپ کے پاس لیٹر میں ہوتا ہے فلور جو ہے وہ بھی آپ کے پاس کیجی میں ہے آپ کے پاس اور ویٹ last ون یہ بھی ہمارے پاس کیجی میں ہے تو ویٹ ہم نے یہاں پر ویسی ہی لکھا ہے ایڈیشنی تاکہ ہمیں معلوم ہو کے کہ کونسی چیز لیٹر میں جاری ہے اور کونسی کیجی میں اب اس کے بعد یہاں ہم دیکھیں گے کہ آپ نے کتنی کتنی quantities لے لیے یعنی کہ sale کر دی اب پہلی quantities جو آپ یہاں پر اس میں add کرنا چاہے ہیں آپ کچھ بھی add کر سکتے ہیں تو ہم دیتے ہیں 10 quantity 15 20 5 and last one 6 اب ان کی price اب price ہمیں دیکھنی ہے کہ جو آپ کے پاس جو بھی آپ کا item ہے اس کی جو ہے وہ price کتنی ہے تو وہ آپ price جو ہے وہ یہاں لکھیں گے اب یہاں جو آپ کے پاس ہے sugar اس کی price ہم نے یہاں لکھ دی ہے 90 تو 90 means یعنی کہ 90 روپیس تو جو بھی آپ کی currency ہوگی dollars میں ہے روپیس میں ہے pounds میں ہے یورو میں ہے تو وہ آپ یہاں لکھ سکتے ہیں اب اس طریقے سے 90 کے بعد یہاں پر آپ add کر دیں 180 جو ہے وہ rice ہے اور oil جو ہے وہ یہاں پر ہم نے 250 کر دی ہے floor 75 کر دی ہے اور wheat آپ کا 85 ہے اب اس کے اندر اگر آپ کو currency add کرنی تو currency add کر سکتے ہیں یہاں پر اس طریقے سے آپ select کیجئے پورے column کو اور یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس option ہے journal اس میں آپ چلے جائیں یہاں پر more number format اور آپ کے پاس جو ہے وہ format cell کا option ہے وہ open ہو جائے گا اور ادھر آپ آئیں گے یہاں پر currency تو currency کے اندر دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس symbols ہیں تو آپ یہاں پر جو symbols ہیں جائیں گے تو آپ کے پاس different جو ہے وہ countries کے آپ کے پاس یہاں option آ رہے ہوں گے جو country کے آپ کو currency select کرنی وہ آپ select کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر جو select کر لیتا ہوں روپیس تو اس کو ہم تھوڑا drag کر لیتے ہیں نیچے تک تو RS کی جو series ہے اس پہ ہم لے آتے ہیں اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے میں drag کر کے دیکھ لیتا ہوں کیونکہ کچھ currencies ہوتی ہیں جو آپ کو اس طریقے دھونڈنی پڑتی ہیں تو ابھی فیلحال یہاں سے مجھے مل گئی تو میں نے یہاں پر جو ہے وہ RS جو ہے select کر لی ہے اور دیکھیں یہاں پر currency آپ کی select ہو گئی اور اس کو میں کر دوں ہو اوکے تو دیکھیں آپ کی جو currency ہے وہ آپ کے پاس جو آ رہی ہے وہ روپیس میں آ رہی ہے آپ dollars میں کرنا ہے وہ آپ کے اوپر چوئے سے آپ جو currency رکھیں گے اسی ساتھ select کر لیتا ہوں اب ہم نکالتے ہیں یہاں پر total price total price یہاں پر آپ کیسے نکالیں گے آپ نے یہاں پر لگانا equal bracket open کریں گے یہاں پر اور سب سے پہلے جو ہے وہ آپ select کریں گے جو آپ کی quantity ہوگی اس کو آپ نے multiply کرنا ہے جتنے آپ کے number of price ہے اور bracket آپ یہاں پر کر دیں گے close اور enter جیسے اب enter کریں گے تو دیکھیں first جو آپ کی price تھی 90 روپیس تھی اور 10 kg کے لحاظ سے جو آپ کے پاس price آ رہی ہے اور کتنی آ رہی ہے 900 اس کو آپ نے یہاں سے یہاں تک drag کرنا ہے تاکہ یہ formula سب کے اوپر apply ہو جائے اب اگر آپ دیکھیں rice آپ نے دیکھا 180 ہے 15 quantity کے لحاظ سے کتنی بلدے آپ کے 2700 تو total price میں آپ کی quantities کے ساتھ جو ہے وہ addition ہو جاتی ہے اب gross bill gross bill میں ہم دیکھتے ہیں جتنی آپ نے selling کر رہی ہے یا purchasing کی ہے تو اس کا جو آپ کے پاس gross amount بن رہے وہ کتنہ بن رہے ہیں اس کے لئے آپ پر equal لگائیں sum کا formula use کریں گے اور یہاں آپ نے یہ پورا column select کرنا ہے جتنی آپ کی prices موجود تھی یہ آپ نے پورا column select کر لینا ہے bracket close اور enter تو دیکھیں یہ final آپ کی جو ہے وہ یہاں پر amount discount آ چکی ہے تو ادھر ہم یہاں پر اتنا area select کر لیتے ہیں اس کو ہم کرتے ہیں bold اور ایک color ہم یہاں پر چھوڑ دیں گے جتنا ہمارا discount ہے تو control کے ساتھ میں نے اس کو click کر دیا اور ان کے colors جو ہے وہ یہاں پر میں کر دوں گا green تاکہ یہ الگ سے آپ کو calculation نظر ہے اور discount rate ہوگا اس کو میں یہاں پر کر دیتا ہوں red color تاکہ یہ بھی آپ کو different نظر ہے اب gross bill آپ کے پاس آ چکا ہے 9,485 یہ آپ کے پاس آ رہا ہے اب discount rate کتنا ہم دے رہے ہیں تو discount جتنا بھی آپ کو نکال لے ہیں 10% 5% 2% 3% تو آپ نکال سکتے ہیں تو میں یہاں پر 5% discount ڈسکاؤنٹ لگا رہا تھا ہوں اب discount amount اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر amount نکال لیے discount کے ساتھ اس کے لئے آپ یہاں لگائیں گے equal آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر gross bill والے سیل کو select کرنا ہے multiply کر دیں گے اس والے سیل سے discount rates اب دیکھیں یہاں پر آپ کو manually بھی کر سکتے ہیں directly اگر آپ نے سیل کو select کر لیا enough ہے کیونکہ یہاں already سیل کے اندر 5% لکھا ہے تو یہ کام ہو جائے گا اگر صرف 5% لکھا ہوتا تو آپ divided by 100 بھی کر لیتے ہو کیسے یہ بھی آپ کو بتایاتا ہوں جیسے آپ اندر کریں گے تو دیکھیں آپ کے پاس آ چکا ہے کہ 9485 کا جو 5% ہے وہ کتنا ہے 474 اب اگر آپ یہاں پر دیکھتے ہیں جیسے میں آپ کو manual دکھایا تھا ہوں کہ اگر آپ اس والے سیل کی calculation کرتے ہیں multiply by 5 تو divided by 100 اس طریقے سے آپ کرتے ہیں تو آپ کا answer تب بھی same آتا ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے manual divide کیا ہے اگر percent کا ہم نشان یہاں پر لگا دیتے ہیں تو آپ کو divide by 100 لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ percent کا مطلب کہ آپ وہ چیز hundred سے divide کر رہے ہیں تو جس لئے میں نے یہاں پر directly کیا کیونکہ یہاں پر percent کا symbol بناوا تھا اب آتے ہیں اپنے net bill کی بات کرتے ہیں net bill آپ کیسے نکالیں گے آپ نے لگانا ہے equal لگانا ہے آپ کا جو gross bill ہوگا یہ minus ہو جائے گا جتنا آپ کا discount amount تھا کیونکہ آپ کے بعد جو net bill بنے گا وہ discount نکل جائے گا اس میں سے یہ تو اب ہم نے معلوم کیا تھا کتنا آپ کو discount مل رہا ہے تو اب ہم یہاں پر جب اس کو enter کریں گے تو دیکھیں nine thousand ten تو یہ آپ کا جو ہے وہ net bill بن چکا ہے اب received کتنے کر رہے ہیں تو جتنے received کریں گے وہ یہاں پر ہم لکھیں گے amount تو میں یہاں پر select کر لیتا ہوں کہ جیسے آپ نے select کر لی یہاں پر ten thousand تو ten thousand میں received کیا اب balance کتنا جانا ہے تو آپ یہاں پر لگائیں گے equal اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ جتنے آپ received کر رہے ہیں وہ select کریں گے اور minus کروا دیں گے net bill سے اور جیسے آپ enter کریں گے تو دیکھیں آپ نے کتنا آپ کو return کرنا ہے یعنی آپ نے balance return کرنا ہے تو 989 اگر یہاں پر آپ select کریں گے 15,000 تو دیکھیں automatically آپ کا balance آپ کو نیچے بتا دے گا کہ آپ نے اتنا return کرنا ہے تو جس طریقے سے آپ اپنی calculation کو strong کریں گے اور یہ پورا ایک format جو ہے وہ آپ کے پاس ready ہوگا کہ gross billing discount rate net bill اور balance کتنا ہمیں واپس return کرنا ہے تو اس کی calculation جو اس طریقے سے proper آپ ایک short way میں جو ہے وہ excel کے اوپر بنا سکتے ہیں جیسے میں آپ کو آج ہی قرآس میں بتایا ہے تو ویڈیو اچھے لگے like کیجئے friends میں share کیجئے اور ہمارے چینل کو subscribe کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں next ویڈیو میں شکریہ شکریہ موسیقی